سلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو تریجر اف نالج فور تیڈیشن جنرل سائنس کلاس سکس یونٹ نمبر نائن میں آج ہمارا ٹاپک ہے اوپن اینڈ کلوزڈ سرکٹ کے حوالے سے جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ سرکٹ وہ راستہ ہوتا ہے جس میں کرنٹ یا الیکٹریسٹی فلو کرتا ہے تو اوپن اور کلوز سرکٹ اس میں کیا ہوتا ہے تو بجلی یا کرنٹ کے بہاو کے راستے کو ہم سائنس کی زبان میں سرکٹ بولتے ہیں ایک اوپن سرکٹ ہوتا ہے اور ایک کلوز سرکٹ ہوتا ہے اوپن سرکٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں مطلب مکمل طور پر بجلی یا کرنٹ فلو نہ کر سکے کلوز سرکٹ وہ ہوتا ہے جو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک مکمل بند ہوتا ہے اور اس میں مکمل کرنٹ فلو کرتا ہے اب یہاں پہ اس کی definition ہے in open circuit یعنی جو open circuit ہوتا ہے is one یہ وہ ہوتا ہے where the continuity یعنی جو تسلسل ہوتا ہے بجلی یا current کا has been broken جو کہ توڑی جا چکی ہو یا کاٹی جا چکی ہو by an interruption جو کوئی مداخلت ہوتا ہے یعنی کوئی interruption ہو جائے in the path راستے میں for current current کے راستے میں یعنی current جس راستے میں flow کرتا ہے تو اس کے راستے میں جہاں پر مداخلت آ جائے یعنی مداخلت آ جائے interruption آ جائے ان کی جو continuity ہوتی ہے وہ break ہو جائے تو اس کو ہم کی آپ بولتے ہیں open circuit closed circuit جو closed circuit ہوتا ہے is one یہ وہ ہوتا ہے that is complete یعنی جو مکمل ہوتا ہے ایک point سے دوسرے point تک یعنی یہاں سے یہاں تک جو بھی point ہوتا ہے with good continuity جس میں continuity بھی ہوتا ہے throughout مکمل طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں open circuit اور closed circuit میں آپ فرق دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے how many types of electric circuit is commonly used یعنی جو electric circuit ہوتا ہے ابیجلی کے بہاو کا جو راستہ ہوتا ہے ان کے لیے کتنی اقسام ہوتی ہے تو سرکٹ کی ہمارے ساتھ دو اقسام ہیں یا تو open ہوگا یا closed circuit ہوگا ٹھیک ہے یہ example explanation ان کی دی گئی ہے ان میں سے کون سا ہے کہ جس میں electric circuit electric circuit جو ہوتا ہے electrons جو ہوتے ہیں electric circuit کی وہ کون سی قسم ہے کہ جس میں electrons can move کہ جو electrons ہوتے وہ حرکت کر سکتے through the complete circuit مکمل circuit میں تو closed circuit میں کر سکتے ہمارے ساتھ درست option option ہے ان میں سے کون سا circuit ہے ٹھیک ہے کہ جس میں electrons can not travel کہ وہ travel نہیں کر سکتے through the circuit کوئی بھی circuit جو ہوتا ہے اس کے through ٹھیک ہے تو option بھی درست ہے open circuit میں مکمل طور پر یہ move نہیں کر سکتے اس کے بعد ہے which of the following material ان میں سے کون سا جو materials ہوتا ہے are used وہ use کیا جاتا ہے trip یعنی جو کہ trip wire جو trip wire ہوتے اس میں استعمال کی جاتی ہے security alarm security alarm کے طور پر تو ہمارے ساتھ بھی یہاں پہ مختلف option دی گئے ہیں درست option ہمارے ساتھ چوہے وہ ہے option d کے یہ جو جتنی بھی چیزی دی گئے ہیں تمام کے تمام استعمال کی جاتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو میں ہم series and parallel circuit کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ series circuit کیا ہوتا ہے parallel circuit کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے close circuit اور open circuit کے حوالے سیکھنے کی کوشش کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقا موسیقا